اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب سور فکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ جیسے کسی جن نے لپٹ کر ان کو دیوانہ کر دیا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ گناہگار لوگ جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو وہ اس حال میں نکلیں گے کہ جیسے کسی جن نے لپٹ کے اس کو دیوانہ کر دیا سیاہ رنگ کالا سیاہ رنگ ہوگا شکل سے ہی پیشان لیے جائیں گے کہ یہ کناہگار شخص ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ سمندر میں غرق ہو گئے کسی نے کوئے میں چھال مان لی کسی دریاء میں چھال ماری کافر لوگ جلا دیتے ہیں سب لیکن یہ سب نکلیں گے قبر سے کبھی ہور کیا ہے اس بات پہ آپ نے کہ نکلیں گے سب قبر سے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب سب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیسے قبروں سے نکلیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے جب گناہگار انسان اپنی قبر سے نکلے گا تو اپنے سامنے دیکھے گا کہ ایک شخص سیاہ رنگ کا سیاہ رنگ کی اس نے چادر اڑی ہوگی اور اس میں سے اتنی سمیل آ رہی ہوگی وہ شخص کہے گا تو کون ہے اور تیرے میں سے اتنی سی بدبو آ رہی ہے اتنی سمیل ہو رہی ہے تو چلا جائے یہاں سے اس نے کہا میں میں تیرے عمال ہوں اللہ اکبر اللہ آہ میں تجھے تیرے مقام پر چھوڑ آتا ہوں وہ شخص اس کو دوزک کے قریب چھوڑ کر آ جائے گا اب جو نیک ہوگا جس نے دنیا میں نیک کام کیوں گے نیک عمل کیوں گے اور آخرت میں اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ اس حال میں جب اٹھے گا دیکھے گا کہ ایک بہت نورانی چہرہ نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہوا ہے وہ شخص کہے گا کہ تو اللہ کا فرشتہ ہے یا تو کوئی نبی ہے یا تو ولی ہے تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرے عمال ہوں میں تیرے عمال ہوں تو نے اللہ کو راضی کیا اللہ کے رسول کو راضی کیا نیکی ہم بھیجتا رہا آج میں وہ ہی ہوں تیری نیکی ہوں آ میں تجھے اصل مقام پہ چھوڑا ہوں وہ شخص اپنے کندے پہ بٹھائے گا اور جنت کے قریب لے جا کے چھوڑ دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا جب انسان اپنے جو برے فیل ہے اپنے آنکھوں سے جب دیکھے گا تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا اور جب انسان کو پل سرات سے گزارا جائے گا پل سرات کیا ہے پل سرات کیا ہے سب کو گزرنا ہے پل سرات سے نبیوں کو بھی ولیوں کو بھی شہیدوں کو بھی ہر انسان پل سرات سے گزرے گا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اس پر سے آدمی گزرے گا اور نیک انسان اس پر ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے ایسے گزر جائے گا اور اس کے نیچے لابا ہوگا جب گناہگار اس پر قدم رکھے گا اور جہانم میں جب وہ جائے گا اس آگ میں جب گرے گا تو ستر ہزار سال کی بعد اس کی گہرائی میں وہ جا کے پہنچے گا اتنی گہرائی ہوگی اس سمندر کی تو یاد رکھیں یہ دنیا ایک چھوڑی سی پنجی ہے دنیا ایک محدود ہے دنیا ایک باطل ہے حضر سخی سلطان رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں گنج اور اسرار میں لکھتے ہیں کہ دنیا ایک غلیظ ہے اور غلیظ کہتے ہیں عورت کے حیث کو یہ اس سے بھی زیادہ ناپاک چیز ہے تو اس کے پیچھے اپنے اپنی زندگی برباد مت کر دینا تو جتنے نیک آپ نکیاں آپ کریں گے جتنی نکیاں کریں گے اللہ پاک اس نے ہی آپ کے درجات بلند کرتا جائے گا دنیا گزارو دنیا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے دنیا ایک فانی ہے اس نے مٹنا ہے دنیا ایک باطل ہے اس نے مٹنا ہے ایک دن آئے گا جب ہم اللہ کے روح بروح کھڑے ہوں گے اس دن کو یاد کرو جب ہم اللہ کے روح بروح کھڑے ہوں گے اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا بس تھوڑی دیر کے لیے کبھی اس پر ہور کر لیا کرو اللہ پاک سے تو انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ اللہ پاک آپ کا سینہ روشن کر دے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی تفیق دے ایک ایک نیکی کے لیے اس وقت انسان ترسے گا کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان کہے گا کاش میں نے کوئی صدقہ یا خیرات کیا ہوتا تو آج میں جہنم کی آگ سے بچ جاتا اور اللہ فرماتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تم کیا جانتے ہو کسی بھوکے کو کھلانا کھلانا کیا ہے کیا ہے ایک آگ سے گزر جانا آگ سے گزر اگر کسی بھوکے انسان کو آپ کھانا کھلا دیں تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے جہنم کا جو گھڑ ہے نا اس کو کراس کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو کوشش کیا کریں کہ کسرت سے اللہ کی راہ میں خرج کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں خرج کیا کریں اور یتیموں کو مسکینوں کو غریبوں کو خیال کریں ان کو کھانا کھلائیں ان کو پانی پلائیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا اللہ تجھے تو تو بے نیاز ہے تجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے فلان شخص تھا تیرے پاس آیا تھا بھوکا تھا اس نے تجھ سے فریاد کی کہ مجھے کھانا کھلا تو نے اس کو انکار کر دیا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھلاتا تو یہاں پر اس سے اندازہ لگا لیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا مقصد اللہ کو کھلانا کسی پیاسے کو پانی پلانا اللہ کو پلانا تو قصرس سے قصرس سے غریبوں کو کھانا کھلایا کرو یتیموں کو کھلایا کرو بے انتہا آجر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آخرت کی توفیق دے اور کہ ہم آخرت کیلئے کچھ کر بیٹھیں دنیا سب کچھ چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا ہمارے عمال ساتھ جائیں گے تو اپنے عمالوں کو بہتر سے بہتر کرو تاکہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں تو ملتے ہیں اگلے پورا میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا